بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس میرا نام عمران احمد ہے اور میں آپ کو کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں سٹورنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے انٹیگریٹڈ ڈیویلپنٹ انوائرمنٹ کی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ٹیکسٹ ایڈرز کیا ہوتے ہیں اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے کمپائلرز کی تو آئے سٹورنٹس پھر آج کا لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹورنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کچھ پروگرامنگ انوائرمنٹ کی اب پروگرامنگ انوائرمنٹ کا کیا مطلب ہے اور اس کے اندر ہم کون کون سے کونسپس کو یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں آج میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور جو کمینگ لیکچر سے اس میں ہم اسی کی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے سٹورنٹس انفیکٹ کمپیوٹرز کے ساتھ ہماری دو چیزیں انوالو ہوتی ہیں ایک کمپیوٹر کا ہارڈویر اور ایک اس کا سوفویر ہارڈویر کے اندر آپ کی ہارڈ ڈسک آ جاتی ہے آپ کی رحم آ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے کی بارڈ ماؤس اور دن آپ کے جو LCD سکرینز ہیں یہ تمام ہارڈویر ہے کمپیوٹر کے لیکن ان کو یوز کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سوفویر ضرور چاہیے ہوتے جس کے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اب سٹورنٹس سوفویر کیا چیز ہوتی ہے سوفویر بیسکلی آپ کا کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں کمپیوٹر پروگرام اور سوفویر is a series of instructions given to the computer to do a specific task in fact یہ series of instructions یا set of instructions ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کو دی جاتی ہیں اور اس کا ہارڈویر اس کے مطابق پھر perform کر سکتے ہیں like آپ کا جو مائکرسوٹ اپریٹنگ سسٹم ہے ونڈوز وہ آپ کا کیا ہے کمپیوٹر پروگرام یا software کہلاتے ہیں اس کے علاوہ مائکرسوٹ ورڈ اگر آپ use کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا software ہے اس کے علاوہ اور بھی آپ کے بہت سارے softwares جو آپ نے کمپیوٹر کے اندر آپ لوگ use کرتے ہوں گے and the process of storing these instructions in the computer is known as computer programming اب سنڈز یہ چیز یاد رکھے گا کمپیوٹر پروگرام کو کسی نہ کسی کمپیوٹر لینگوش کے اندر بنایا جاتے ہیں اور basically instructions ہیں ان کو جب store کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر تو اس کو آپ computer programming کا نام دیتے ہیں اب یہاں پہ word یاد رکھے گا programming a programmer uses programming language like java c c plus c sharp etc to write computer programs اس وقت یہاں پہ question یہ arise ہوتا ہے کہ جو computer programs ہیں یا software's ہیں اس کو ہم کیسے design کرتے ہیں یا کیسے write کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہ کوئی computer programming language چاہیے ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس جاوا ہے c ہے c plus c sharp python ہے etc ہمارے اس lecture کے اندر اور جو coming lectures ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ c language کو use کرتے ہوئے یہ کام کریں گے اور software's کو design کریں گے تو یاد رکھیں گے جو بھی computer program یا software design کیا جانا ہے وہ کسی نہ کسی computer language کے اندر ہی design کیا جائے گا اور پھر اس computer language کے اندر جو بھی person اس software کو design کرے گا وہ computer programmer کہلاتا ہے تو یہ simple terms ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنے آپ کے exams کے لیے یہ پوچھی جا سکتی ہے اور سرنس یہ بھی یاد رکھے گا کہ computer language کے اندر پھر آپ write کرتے ہیں computer programs کو یا ان instructions کو آپ جو save کرتے ہیں جو instructions آپ نے دینی ہیں computer کے hardware کو تاکہ اس کے specifically perform کر سکے تو سرنس اب دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس اور کونسی information موجود ہے so let's see اب سرنس اگر computer program آپ نے design کرنا ہے کسی بھی language کے اندر اور ہم example لیں گے C language کی تو C language کے اندر اگر computer program میں لکھنا ہے تو کیسے آپ نے program جو لکھنا ہے اس کے لئے سب سے پہلا جو concept آپ کو پتا ہونا چاہیے that is IDE mean integrated development environment a software پہلی چیز تو یاد رکھے گا IDE بھی آپ کا ایک software یہ a software that provides a programming environment to facilitate programmers in writing and executing computer programs in fact software design کرنے کے لئے جب computer language کو use کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ computer code لکھنا پڑے گا instructions لکھنی پڑے گی اس کے بعد آپ instructions save بھی کرنا پڑے گا save کرنے کے بعد آپ execute بھی کریں گے تمام جو information ہے تمام جو facility ہے آپ کو provide کرتے اس کا IDE کا نام دیتے ہیں Integrated Development Environment کا Microsoft Windows Operating System آگے اس کے اندر بھی آپ کے بس GUI Interface available ہوتا آپ just click کر کے کوئی بھی file open کر سکتے ہیں اور موجود ہوتا اس کو use کرتے ہو اپنا کام کر سکتے اس سر computer programmer کے پاس ID کے شکل میں ایک toolbox موجود ہوتا ہے اس کو use کرتے ہو کوئی computer program جو design کر سکتے اس کے ساتھ designing کے لابہ execute بھی اس کو test بھی کر سکتے یہ چیز یاد رکھے گا an ID normally combines text editors compilers and debuggers in a single interface اور normally ID کے اندر ہوتا گئے text editor اس کے ابھی میں آپ کو بات دیتیل سے بتاؤں گا کہ text editors کیا ہوتے ہیں compilers کی بات ہوگی آج کی lecture میں کیا ہوتے ہیں debuggers کی بات میں آپ کمن lectures کے اندر بتاؤں گا کہ کیا ہو سکتے ہیں some of them many available IDs for C programming language art اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے ID کے بارے جو C language use کرتی ہے سو لیٹس سی کہ وہ کون کون سے ہیں سو جو ID C language use کرتی ہے اس میں کچھ میں یہ mention کی ہے نمبر وان is video studio ہے نمبر is x code blocks ہے 4 dev c plus c c language c c c language use ہو سکتے ہے اور اس کو انٹرنیٹ سے چیک کر سکتے اور ان کو download بھی کر سکتے اپنے computer کے اوپر جیسے کہ آپ کے بک ادھر دیکھ بھی سکتے اور اس کو انٹرنیٹ پہ جب بھی لکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں text editor کی text editor کیا چیز ہوتی ہے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھنی ہے computer program جب آپ نے design کرنا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ instructions یا code لکھنا پڑے گا و instruction کناب سے text editor موجود ہے لیکن جب ہم c language کے اندر programming کرتے ہیں تو اگر میں code blocks کو use کرتا ہوں اس کا اپنا text editor موجود ہے جس کے میں code لکھوں گا اور میں آپ لکھوں لکھوں گا بھی اس کی formal definition دیکھ لیجیے a software that allows programmers to write and edit computer programs their own specific text editor mean video studio کی بات کرے تو اس کا اپنا text editor ہو گا x code کا اپنا ہو گا code blocks کا اپنا دیکھ دوں گا یہاں پہ ہم صرف یہ بات کریں گے کہ اگر ہم code blocks کا ID ہے اس کے اندر اگر text editor کے اندر یہ code لکھتے ہیں تو یہ code کیا function perform کرے گا اس کے اندر ہم نے output کروانا hello world کو پہلے ہم کیا کریں گے program لکھیں text editor کے اندر then جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ کی جو file save ہوئی ہے یہ file basically کس program یا کس software سے relate کر رہی ہے .c کا مطلب ہے یہ c language کی file ہے اور آپ save کرنے کے بعد آپ run کریں گے تو output جو آپ پس آئے گی hello world کے نام سے آئے گی اب تمام information code code blocks کا text editor ہوگا اس کے اندر موجود ہوگی اور coming lectures کے اندر ہم جب programs design کریں گے وہ ہمیں آپ detail کے ساتھ کر کے بھی دکھاؤں گا کیسے یہ کام ہوتا ہے لیکن ابھی آپ یہ کام کریں کہ code blocks ID ہے اس کو update computer کے اوپر download کریں اور اس کو چیک کریں کہ اس کے در کیا گیا information آپ پس available ہے اور اس small program کو آپ text editor کے اندر type کریں type کرنے کے بعد run option top کے اوپر رن کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ output آتی ہے یا نہیں آتی اب ہم بات کرتے کہ ہمارے پاس ID کے اندر جو compilers ہوتے وہ compilers کیسے کام کرتے سو لیٹس سی سٹرنٹس compilers کا concept بہت important concept ہے پہلے میں اس کی formal definition آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد میں اس کو سمجھ جاتا ہوں گا یہ کیا چیز ہوتی ہے compiler is a software پہلی چیز یاد رکھیں گا compiler بھی آپ کا software ہی ہے that is responsible for conversion of a computer program written in some high level language to machine language code اب یہاں پہ بات ہی ہوری compiler کیا کام کر رہے ہے وہ high level programming جو language ہے اس کے code کو convert کر رہے machine language code کے اندر اب اس کیوں ضرورت پڑتی ہے سرنٹس آپ پتہ ہے آپ پریویس گریڈرز کے جو high level language ہے اس کے طرف جو بھی program لکھتے ہیں وہ in fact آپ کی national language اس کے اندر لکھا جاتا ہے انگلیش کے اندر اس کا text ٹائپ کرتے ہو لیکن آپ کمپیویٹر اس کو understand نہیں کر پاتا تو کمپیویٹر کیا کرتے ہے وہ اس کو convert کرتا ہے کس کے اندر مشین code کے اندر اب یہ کام کون کرتا ہے یہ کام آپ کا compiler کرتا ہے اور آپ کے ID کے اندر یہ compilers بھی موجود ہوتے ہیں اگر code blocks کھویٹر کرتے code block کے اندر c language کھویٹر موجود ہوگا جو بھی code لکھیں گے اس کو run کریں گے تو کیا ہوگا وہ convert ہو جائے گا binary code کے اندر اور آپ کی machine اس کو easily understand کر لے گی اور understand کرنے کے بعد جو بھی execution نے کرنی ہے وہ کر دے گی جو instruction اس کو دی جائیں گی ان instruction کے مطابق task perform کر دے گی تو یہ چیز یاد رکھنی کمپائلر کس لیے لینگویج بھی ہوتی لیکن جو آپ کی high level لینگویج ہے c java python c sharp etc یہ تمام لینگویج آپ کی کمپائلر کو use کرتی ہیں اور وجہ آپ کو پتہ چل گئی کیوں اس کو use کرتی ہے تو سورنس آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کچھ programming environment introduction لیا اس کے دیکھا کمپیٹر پروگرمز ہوتے کی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کے پاس دیکھا کہ programmers کون ہوتے ہیں اور programming languages کون کون سی ہوتی ہیں then ہم نے بات کی IDE کی اس کو آپ نے اچھی طرح لیکچر کے اندر ہم انہی کو بیس بنا کے جو اپنے computer programs لکھیں گے سی لینگوز کے اندر اور تب آپ کو انڈرسینڈ ہوگا کہ کام کیسے کرتے ہیں تو آج کے لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ